ازاد کشمیر کے ممتاز سیاستدان مرد بہران راجہ ممتاز حسین راٹھوڑ کی چوبیسویں برسی دنیا بھر میں مقیم کشمیری عقیدت و احترام کے ساتھ منا رہے ہیں برسی کے موقع پر بڑی دوائیہ تقریب ان کے ابائی گاؤں میں سولہ جون کو منقید ہوگی راجہ ممتاز حسین راٹھوڑ جون 1943 کو حویلی کے ایک پرفضاء خوبصورت پرکشش گاؤں برنگ بن حویلی میں پیدا ہوئے عملی طور پر سیاست کا آغاز 1970 کے انتخابات میں حصہ لے کر کیا اور بھاری ایکسریت کے ساتھ کامیابی حاصل کر کے ممبر اسمبلی بنے اس وقت ازاد کشمیر میں صدارتی نظام تھا اور صدار عبدالقیوم خان صدر ریاست تھے راجہ ممتاز حسین راٹھوڑ نے اسمبلی کی نشیست اور مسلم کانفرنس کی رکنیت سے استیفہ دے کر پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی 1975 کے انتخابات میں اپر حویلی اور لوہر حویلی ایک ہی حلقہ تھا جو خوشیدہ آباد سے شروع ہو کر تطاپانی تک پھیلا ہوا تھا جس میں موجودہ زلہ حویلی اور عباسپور کا پورا حلقہ شامل تھا راجہ ممتاز حسین راٹھوڑ نے 1975 کے پارلیمان انتخابات میں پورے آزاد کشمیر کے حلقوں کی نسبت سب سے زیادہ ووٹ حاصل کر کے بھاری اکسریت سے کامیابی حاصل کی اور پیپلز پارٹی کی حکومت میں بطور سینئر وزیر کا منصب سمحال کر ایک عوامی انقلابی سیاستدان جذبہ خدمت خلق اور حبل وطنی سے سرشار لیڈر کے طور پر اپنے آپ کو منوایا ریاست جمہور کشمیر کے عظیم بطل حریت قریب پرور وزیر اعظم آزاد کشمیر ممتاز حسین راٹھوڑ پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق صدر قائد عوام شہید زلفقار علی بھٹو شہید جمہوریت مطرمہ بنزیر بھٹو کے نظریاتی مخلص اور سیاسی جانشین تھے سولہ جون 1999 کو پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالہ غریب عوام کا مسیحہ دائی اجل کو لبیک کہ گیا ممتاز حسین راٹھوڑ کو آج ہم سے رخصت ہوئے چوبیس برس بیٹھ چکے ہیں اس عرصے میں جب بھی سیاسی افق پر سائے گہرے ہوئے جناب ممتاز حسین راٹھوڑ بڑی شدت سے یاد آئے حق گوہی بے باقی درویشی علم و عمل کو یکچہ کیا جائے تو نگاہوں کے سامنے ممتاز حسین راٹھوڑ کی تصویر ابرتی ہے عام میدان سیاست میں نہ کسی سے دب کر رہے اور نہ ہی انہیں کوئی مرعوب کر سکا یہی وجہ ہے کہ انہیں بارہا حق گوہی کے جرب میں اپنی زندگی کا طویل عرصات جیلوں میں گزارنا پڑا جب بھی ملک میں جمہوریت کا گلہ گھونٹنے کی کوشش کی گئی تو راٹھوڑ مرہوم اس اقدام کے خلاف ڈٹ گئے بلاخر انہیں پابندے سلاسل کر دیا جاتا مرہوم کی قومی و ملی خدمات اور ذاتی صفات کی وجہ سے آج بھی ان کی یاد دلوں میں بسی ہوئی ہے ممتاز حسین راٹھوڑ مرہوم کا تعلق کے گریب گھرانے سے تھا انہوں نے سیاسی میدان میں کسی ورڈیرے جاگیردار کی اولاد ہونے کے ناتے نہیں بلکہ یہ مقام اپنے بلبوتے پر حاصل کیا اور نہ ہی انہیں سیاسی مرتبہ وراست میں ملا بلکہ انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز ایک عام سیاسی کارکن کی حیثیت سے کیا لیکن بہت جلد ایک گریب ماں باپ کے بیٹے سے شولہ بیان مقرر صاحبے طرز اور کامیاب سیاسیدان کی حیثیت سے بہت بڑا مقام حاصل کر لیا ممتاز حسین راٹھوڑ جیسا گریب پرور اور مخلص سیاسدان شاید صدیوں میں پیدا ہو مربت کی گورد میں آنکھ کھولنے والا ممتاز راٹھوڑ پڑھائی کے دوران لاہور کے کھلے پارکوں میں سویا والدہ صاحبہ نے وراست کی زمین فروغ کر دی مگر اپنے لادلے بیٹے ممتاز راٹھوڑ کو تعلیم کے زیور سے محروم نہ ہونے دیا دولت مند سیاسدانوں کے مدے مقابل چھوٹی برادی اور غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا ممتاز راٹھوڑ ستاروں میں چاند کی طرح چمکا غربت کے محول میں تعلیم حاصل کی اور الیل بیٹ تک کی تعلیم بڑی قسم پرسی کی عالم میں مکمل کی ممتاز حسین راٹھوڑ اپنی والدہ کی دعا سے ڈسٹرک کونسل کے الیکشن سے لے کر اسمبلی کی رکنیت تک کا الیکشن جیتا یہ کے بعد دیگر عام عوضوں سینئر وزیر سپیکر کانونسل اسمبلی اپوزیشن لیڈر وزیر اعظم صدر ازاد کشمیر قائد اس بختلاف پر فائز رہے اور ایسا کوئی عوضہ نہیں جس پر ممتاز حسین راٹھوڑ کو دیکھا نہ گیا ہو ممتاز حسین راٹھوڑ انیس سو نوے میں وزیر اعظم بنے تو نو ماہ تک ایوان نے وزیر اعظم کے دروازے غریب عوام کے لئے کھول دیئے ہزاروں کی تعداد پر ہر روز مستحقین کی امداد کرتے رہے ممتاز حسین راٹھوڑ گھنٹو ایوان نے وزیر اعظم میں عوام کے مسائل سن کر نہ تھکتے اور نہ ہی گھبراتے انہوں نے پہلی مرتبہ مقبوضہ جمعہ کشمیر سے ہجت کر کے آنے والے مہاجین کی عملی مالی امداد بھی کی باحثیت وزیر اعظم اپنے عرصہ نو ماہ ٹھوک بجا کر حکومت کی اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ایوان وزیر اعظم نہیں بلکہ کوئی دربار آ لیا ہے اور اندر وزیر اعظم نہیں بلکہ کسی دربار کا گردی نشین بیٹھا ہے ممتاز حسین راٹھوڑ نے نو ماہ بعد از خود اسمبلی توڑ دی اور اسمبلی توڑنا بھی راٹھوڑ جیسے دلیر اور بیباک شخص کا ہی دل تھا خود تو پیدل ہو گیا مگر جو سات بلیک میلر تھے انہیں بھی فوری چلتا کیا یہی وجہ ہے جب بھی مشکلات میں اضافہ ہوا کشمیری عوام کو ممتاز حسین راٹھوڑ بہت شدت سے یاد آئے راجہ ممتاز حسین راٹھوڑ کی عوام سے محبت کا یہ صلح ہے کہ ان کی وفات کے بعد پہلے مسعود ممتاز راٹھوڑ اور پھر راجہ فیصل ممتاز راٹھوڑ ممبر اسمبلی منتخب ہوئے اور راجہ فیصل راٹھوڑ آج بھی وزیر حکومت ہے اور اپنے والد کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں ممتاز حسین راٹھوڑ کی خدمات تاریخ میں سنیری حروف میں لکھی جائیں گی